السلام علیکم ویلکم ٹو مائی چینل کٹنگ اینڈ سٹچنگ ماسٹر اگر ابھی تک آپ نے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز فوراں ریڈ کلر کے سبسکرائب بٹن پر کلک کریں اور ساتھی بیل آئیکن کو بھی پریس کریں اس سے آپ کو ہمارے ہر نئی ویڈیو کا نوٹفکیشن مل جائے گا پلیز ویڈیو کا ایند تک دیکھیں لائک کریں کمنٹس کریں اور پلیز شیئر بھی کریں تھینک یو ویڈی مچ بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج میں آپ لوگوں کو شروانے کے ساتھ گلا بنانا سکھاؤں گی اور میں اس کو سینے کی دو طرح کی ترتیب بتاؤں گی تاکہ جو نئے سینے والے اور جو سلائم ایکسپارٹ جس کو جو ایزی لگے اسے ساب سے آپ لوگ لگائیے گا تو میں سب سے پہلے آپ لوگوں کو یہ بتاؤں گی جس کیس طرح سے کٹنگ کرنی ہے اور ساتھ ساتھ سلائی بھی بتاؤں گی یہ دیکھیں جب ہیلدی جن لوگ کا یہ ایکسپارٹس کا چیسٹ ہے تو ان کی جو حالہ ہوتا ہے اوپر کی شروانے لگانے والا وہ یہاں سے تین انچ ہوگا یہاں سے تین تو یہ اس طرح سے ساڑھے تین ٹھیک ہے تین اور ساڑھے تین کی درمیان آپ کو اگر سیب نہیں دینا آتا ہے تو اس طرح سے رکھ کر بھی آپ اس میں سیب دے سکتے ہیں یہ بلکل راؤنڈ نہیں گلا کٹتی تھوڑا سا بھی سیب میں ہی کٹتے ہیں گلا اب اس کے بعد نیچے جو گلا بنتے ہیں وہ آپ جس کو جیسا پسند چکر ہو گول ہو وی ہو تو میں وی میں سکھاؤں گی وی گلا آئے گا کہاں تک یہ جو بگل ہے یہ بلکل یہاں تک تو میرا گلا آئے گا یہاں تک یہ ہو رہے پانچ انچ تو اس طرح سے آپ چھے انچ کے گہرائی لیا ترے اور ہل دی ہو تو ایک انچ نہیں تو ایک انچ سے بھی کم یہ چھے انچ کی گہرائی اس لئے لے رہے ہیں دیکھیں اس طرح سے وی گلا بنانا ہے اور وی گلا میں پہلے کٹنگ کروں تو سمجھانا آسان ہوگی یہ دیکھیں یہ میرا نوک آئے گا یہاں تک میں اس میں آپ کو رکھ کے سمجھا رہی ہوں یہ اتنا تک میرا کٹ ہوگا اور یہ گلا یہ جیسے اس کے گلا بنی ہوئی ہے اس طرح سے سیب آئے گی بلکل جو حالہ کٹی ہوئی ہیں اور اس کے اندر یہ بھی گلا بنے گا تو یہ ایسے یہ دیکھیں کیونکہ یہ سیروانی جب میں اسے لائی کروں گی اس میں تو یہ کونہ اوپر ہونی چاہیے اس طرح سے یہ میرا گلا کاٹا آپ میں بلکل سادھا گلے کی طرح ہی چپکا کے پریس کریں گے پریس کرنے کے بعد اس میں سادھا گلہ جیسے بناتے ہیں وہ ایسے ہی بنایں گے یہ دیکھیں گلہ میں پیسٹ کر چکی ہو دیکھیں سینٹر سے کریس بیٹھانے کے بعد جیسے اس کی گلے کی سیب ہے اسی طرح میں یہ کٹائی کروں گی یہ دیکھیں آپ جیسے سادھے گلے کی سائیڈوں سے موڑتے ہو ایسے ہی موڑنا ہے اور اس کے اوپر بلکل آپ نشان لگا کے رکھ لیجئے تاکہ آپ کو پروبلم نہ ہو یہ کٹ آتا ہے بگل تک بگل سے نیچے نہ آئے یہ اسی طرح میں رکھوں گے اور ایسے سلائے لگاؤں گے یہ دیکھیں گلے میں سلائے کر کے اس طرح سے کٹ بھی لگا چکی یہ بیچ والا کٹ خاصتر بلکل دھاگا تک لگائیے گا پھر اس کو ٹرن کر کے یہ میرا پلیٹ لگی ہوئی ہے تو پریس ماننا زیادہ جروری ہے پلیٹوں کو صحیح سے بیٹھانا ہے آپ دیکھیں میں اس کے بعد آپ کروں گی کیا سلڈر جلوں گی بیک پیس لوں گی یہ سیدھا ہے سیدھا ہے کیوں پر آپ اس طرح سے رکھیں گے یہ اولٹا ہم میں یہ سلڈر کے سلائے لگاؤں گے سلڈر کے سلائے لگاتے ہوئے دھیان رکھئے گا یہ میں نے تین انچ کٹا تھا تو یہ چھے انچ ہی ہو رہا ہے یہ سلائے کے آگے پیچھے کرنے سے آپ کے کم زیادہ ہو رہا ہے یہ میرا بیچ کے حصہ چھے انچ ہونی چاہیے اب میں سلڈر کے سلائے لگاؤں گے یہ دیکھیں میں نے سلڈر کے سلائے لگا چکی ہوں اور اس کے بعد دیکھیں میں نے آپ کے دیکھا رہا ہوں یہ میرا چھے انچ ہے ٹھیک ہے میں نے حالا چھے انچ کا کٹا یہ چھے انچ اب میں اس کو اس طرح سے رکھ لیوں گی اور یہ دیکھیں یہ کپڑا میرا بڑھتا ہوا ہے آدھا انچ کپڑا تو میں اسی طرح آدھا انچ کپڑا اس کے کٹ لوں گی بیک کے پیس کا یہ بیک کے پیس کا تاکہ یہ پورا گول گلا دیکھیں اب یہ گول گلا آپ سائز لے جو یہ کتنا انچ ہے یہ ساڑھے سات انچ بنا رہے ساڑھے سات انچ کا شروعانی لگے گی اب میں ساڑھے سات انچ کا شروعانی کٹوں گی شروعانی کیسے کٹوں گی وہ میں آپ کو دیکھاؤ یہ ساڑھے سات انچ کا ایک نشان لگاتے ہیں اور جو بیک کے گلہ تھا تین انچ یہ تین انچ آئے گا اسٹریٹ اور جو راؤنڈ ہے یہ یہاں سے ڈیڑھیں چپر کریں اس کے بعد آپ یہ اس کے لیں اور اس طرح سے اس کو سیب دیں یہ میرا ہے سیروانی کا سیب اب جتنا بڑا ہوگا وہ اتنا ہی اوپر ہو جائے گا جتنا چھوٹا ہوگا وہ گولائی بھی اتنی کم ہوتی جائے گی اب یہ کتنا چھوڑی آپ نے سیروانی کٹنا ہے وہ آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتے ہیں یا پہنے والے کے اوپر ڈیپینڈ کرتے ہیں یہ سیب آگیا اب آپ کو کٹنگ کرنا ہے جب کتنی چھوڑی کٹنی ہے یہ میں سیدھی سیدھی کٹوں گے آپ کو اور سیروانی میں رکھ کر دکھاؤں گے جب کس طرح سے اس کو کٹنی ہے اب میں یہ ہیل دی ہے تو اتنا زیادہ چھوڑا نہیں یہ ایک انچ زیادہ سے زیادہ ایک انچ اور یہ میرے سیروانی ہے یہ ہو گیا سیروانی کی کٹائی یہ دیکھیں یہ اس طرح سے لگے گا اب یہ آپ کے نوک بھی رکھ سکتے ہیں آپ اس کو فالٹ سیدھے سیدھا رکھیں گے اس طرح بھی ہو سکتے ہیں اوپر سے یہ گول بھی ہو سکتے ہیں جیسے آپ کے مرضی تو آپ اسی حساب سے آپ کو اگر کٹنگ نہیں آ رہی ہے تو اسی کی اوپر اس طرح سے رکھیں اور رکھنے کی بات جو سیب دینا چاہے سیب دیں اب میں گول کروں گی تو گول سیب دوں گی سیدھا کروں گی سیدھا سیب دوں گی نوکولی بناوں گی نوکی سیب دوں گی کیسے بھی سیب دینا ہے وہ دینا ہے اب میں یہ اس طرح سے میں نے اس کے سیدھا سیب دیا مطلب یہ ویگالے کے ساتھ یہ بلکل اسٹریٹ جائے گا ٹھیک ہے تو اب میں یہ کپڑے میں چپکاؤں گی اور اور پھر آپ کو دیکھاتے ہوں جو میں لگانا کیسے ہیں یہ اس طرح سے آئے گا پورا ٹھیک ہے تو آپ کو جیسی سیب دینا ہے وہ دے دے اور اس کے بعد آپ اس طرح سے رکھ کر ناپ بھی سکتے ہیں جو یہ پورا مجھے اس کپڑے میں پورا آ رہا ہے یا نہیں آ رہا ہے بڑا ہو رہا ہے تو تھوڑا سا آپ چھوٹا کر لے اس طرح سے آپ پہلے سہی سہی ناپ کے کٹ لے کٹنے کی بات جو کپڑے میں چپکا نہیں ہے وہ میں آپ کو دکھا رہی ہوں یہ دیکھیں یہ میں نے ڈبل کپڑا لیا ڈبل کپڑا لینے کے بعد میں نے اس کو چپکایا چپکایا دیکھیں نیچے سے میرا کپڑا ہے یہ اوپر سے بھی ہے سائیڈوں سے بھی ہے ہر طرح سے کپڑے رکھ کر اس طرح سے آپ چپکایا چپکانے کے بعد آپ اس کا ایک پیس کٹیں یہ تھوڑا تھوڑا رکھ کر دیکھیں ایک سائیڈ کٹنے کے بعد آپ اس کو گلہ کریں تھوڑا سا پان پریس کر کر اس کے اوپر اس کو فولڈ کریں یہ دیکھیں اس کو بھیگانے کے بعد اس پر اس تری مارے اس طرح سے پکڑ کے اس تری مارے جاکہ یہ بلکل اس کے ساتھ فکس بیٹ جائے بعد میں کھول نہ جائے جتنا اچھا اس کی پریس ہوگی نہ اتنی اچھا رہ جائے گی اچھے سے اس کو پریس کریں جب میں سلائے لگاؤں تو یہ کھول نہ جائے یہ میرے پریس ہو چکے اور میں اس بکرم کے ساتھ ساتھ صرف یہ اوپر حصہ میں سلائے لگاؤں گی یہ سلائے لگاتے ہوئے ایک دھگا جتنا جاگا چھوڑ کے لگائے گا بلکل بکرم کو ٹچ کر کے سلائے لگائیں گی تو ٹان کرنے کی ٹائم مشکل ہوگا کیونکہ یہ موٹی بکرم ہوتی ہے جب سلوانی میں لگتے ہیں مردانہ جو موٹی بکرم ہوتے ہیں وہ لگایا جاتا ہے تو آپ ایک دھگا جتنا جاگا چھوڑ کر سلائے لگائیں گی صرف یہ اوپر حصہ میں یہ سلائے لگانے کے بعد پھر نیچے کا کٹنگ کروں گے میں جاکہ تاکہ بعد میں ہیل نہ جائے یہ دیکھیں سلائی میرا بلکل بکرم سے جرہ سلائے لگائیں جاکہ میں اس طرح ہٹران کروں گی تو مشکل نہیں ہوگی آب میں اس کو آدھے آدھے چھوڑ کر کٹنگ کریں کٹنگ کریں کٹنگ کر کے کٹ لگائیں دھگا نہ کٹیں کٹ لگانے کے بعد میں اس سائیڈ کٹنگ کروں گی میں یہاں سے دو دا تقریبا بچا کے کٹنگ کرتی ہوں بلکل تھوڑا کیونکہ جب میں گلے کے ساتھ سلائی لگاؤں گی تو میرے دباؤں میں زیادہ کپڑا لیا نہیں جاتی تو اتنا بڑا کپڑا نہ رکھیں جو وہ سلائی کرنے کے لیے مشکل ہو یہ اتنے اتنے کپڑے آپ اگر مشکل ہو رہے تو اس طرح پریس لگا نیشان لگا لیں یا اس سائیڈ سے کپڑے کو دیتا ہے جو وہ موڑا ہوا ہے یہ نہیں تو یہ سا پین کا نیشان لگا سکتے ہیں جا آپ ہر جگہ سے بارابر سلائی ہو میں ماشین میں سلائی کر کے دکھائیں کس طرح اس کو کمیج کے ساتھ سین آئے کمیج دیکھا دی دیکھیں سلوانے کو ڈبل کر کے آپ یہاں پر کٹ لگا لیا کریں سنٹر کے تاکہ جب آپ لگائیں سلوانے تو کہیں سے چھوٹا بڑا ہو جائے تاک میڈل میں آتے ہی پتہ لگ جائے اور ہلا کو پکڑ کے یہ سنٹر کے اس طرح سے پکڑ کے آپ یہاں کٹ لگ چکے آئے یہ کٹ لگ چکے ہیں اب میں یہ جو اُلٹا سائیڈ ہے کمیج کا اُلٹا سائیڈ اس میں رکھوں گے یہ جس میں بکرم چپکا ہوا ہے وہ نہیں جو سادھا کپڑا ایک کپڑا اس طرح سے رکھوں گے اس طرح سے رکھوں گے یہ دیکھے یہ پلٹ کے اس طرح جائے گا تو یہ آپ یہ سے دیکھیں بکرم میں کتنا دور میں اتنا ہی آگ کپڑا رکھ کر ایس شروع کروں گے یا آپ پین سے نیسان لگا لے ایڈیا آپ پرفیکٹ ہوتے ایسے ہی لگا لینے تو آپ اس طرح سے لگا لیں یہ سلائی بھی مار کے آپ اس کو ہینڈل کر لے جا کے ایل نہ جائے تو یہ میں آپ سلائی لگانا شروع کر اتنا میں نے کپڑے بچا کے رکھے دباؤ میں اتنا ہی لیڈی مشین میں یہ جو سلڈر کے جگہ آجاتے تب یہاں سے بلکل دباؤ میں کم آتا ہے تھوڑا سا دھاگا بھی پکڑ میں آجائے تب بھی یہ صحیح سلائی ہو جائے اور میں یہاں سے آپ دیکھیں اے سنٹر کے ساتھ اے کٹ ملا کر سلائی لگاؤ گے اگر میرا برابر ہو رہے تو یہ دیکھیں بلکل برابر میں آیا تو میرا پر ٹھیک جا رہے اگر نہیں آ رہے تو تھوڑا سا کپڑ کم پڑ رہے اس کو تھوڑا سا کھیچ سلائی لگا رہے تو یہ سیٹ ہو جائے گی جار 19 20 آپ دیکھیں پھر یہ سلڈر کے جوڑ جگہ پہ تھوڑا سا کپڑ سرپ پگڑ میں آ جائے تو ہی ہو جاتی ہیں یہ دیکھیں اس گلے میں آگ ان کپڑ کو سیٹنگ سے رکھے اور سلائی لگائیں سیدھے سیدھے سلائی لگا کے آئے سلڈر کے جوڑ والے جگہ پہ تھوڑا سا کپڑ پگڑ میں آئے تو یہاں بل نہیں آتی بلکل صحیح آ جائے گے اب میں اس کو یہ دیکھیں اس کو رکھنا ہے اس طرح سے اور یہ جو گل یہ اس طرح سے رکھے بکرم نظر آ رہیے بکرم کے ساتھ ساتھ سلائے جائے گا یہ گلے کو دیکھے گلے کے سیدھا سیدھا سلائے ہمیں سلائے لگاؤں گی جب سلائے لگائیں گی تو دیکھئے گا جو بکرم حصہ ہے نیچے کی حصہ سے ایک داغ جتنا بڑھا رہے بڑھا رہے گا تو موڑائی میں سفائی آئے گیا ہمیں یہ سیدھا سلائے لگاؤں گی دونوں سائٹ سیدھا سلائے سلائے لگاؤں گی آب اس کو ایسے ٹران کرنے کے بعد یہ سارے اس کے اندھر ڈالے اور کینچی کی نوک سیدھ کریں سیدھا تھا یہ دیکھئے آپ جب آپ اس طرح سلائے لگائیں گی تو نیچے والا کپڑے کو آپ بلکل سیٹنگ سے رکھتے جائے اور اوپر کی سلائے لگائے اور آپ دیکھیں اوپر سلائے 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 آگیا اور دوسرا سائیڈ بھی اسی طرح آئے گا دوسرا سائیڈ بھی اور میں پورے گلے میں سلائے لگاؤں گی اس کنارے میں سلائے لگاؤں گی نیچے کپڑے کو اس طرح سے ٹائٹ رکھتے ہوئے کھیچ کے رکھتے ہوئے سلائے لگاؤں گی یہ دیکھیں میں نے اوپر سلائے لگا چکے ہوں آپ یہ دیکھیں سلائے کھیچ کے کپڑے رکھیں گے تو وہ فرنٹ کے سلائے بیک سلائے کے اوپر آئے گی یہ یہ تیار ہے میرا شروعانی آپ کو میں آسان ترطیب بھی بتا دیتی ہوں جو آپ کو اس طرح سے فکس کرنا میں اتنے دنوں سے سلائے سکھاتی ہوں تو مشکل ہوتی ہے تو ہاتھ کے طرپ سے بھی شروعانی لگ جاتی تو وہ میں آپ دکھا دیکھا دیکھیں یہ بھی اسی طرح میں نے اس طرح سے چپ کھا لیا ڈبل کپڑے میں ایسے ہی سلائے لگایا ایسے ہی کٹ لگایا سب کچھ لیکن اس طرف سے میں نے ٹرن نہیں کیا ایک پیس میں نے بکرم پر پریس کیا تھا پانی مار کے او نہیں کیا او میں نہیں کروں گی یہ اس کمیز میں لگانی ہے ابھی یہ بھی اسی طرح بیک کپیس تھوڑی سی کٹنی ہے اور صحیح رکھنا ہے اس بار جب میں جوڑوں گی اس کو ایسے ہی آپ سنٹر سے کٹ لگایا یہ بکرم آلہ حصہ ہے نا یہ بکرم آلہ حصہ یہ بیک کے سنٹر سے جوڑنا شروع کروں گی دیکھ کولار کے سنٹر اور بیک پیس کے سنٹر ایک ساعت رکھے اور کولار کے سنٹر 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 اگر کوئی بڑھ جائے یا چھوٹا ہو جائے تو آپ کو زیادہ پرابلم نہیں ہوگا کھولنے کی ضرورت نہیں سنٹر 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 دیکھ میں نے سنٹر لگا دیا بکرم سنٹر سیدھے سلائے لگا کے بند کروں گی بند کرنے کے بعد اس طرح سنٹر کر ترپائی کروں گی یہ دیکھیں میں یہ سلائے لگا کر اس طرح موڑ چکی ہوں اب اس کو اندر تھوڑے تھوڑے سے ڈالتے جانا ہے اور ترپائی کرنا ہے یہ دیکھیں پھر یہ شروعنی آپ کے آ جائے یہ یہ آسان طریق ایسے موڑتے جائے اور ترپائی کرتے جائے یہ تھی آج کی میری شروعنی میں دونوں طرح سے دکھانے کی کوشش کی جا کے آپ لوگ کو آسانی ہو اب اگر آپ لوگ کو آسانی ہو رہی ہے اور آپ کو پسند آ رہی تو لائک جرور کی جی گا